ناظرین اسلام علیکم آج چوبیس ٹیون اور جمرات کا دن ہے میں ہوں آپ کا بزبان شکیل نائچ سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت بے کہیں خبر پیش کریں ناظرین سندھ کی جیلوں میں اٹھارہ ہزار سے زائد قیدی موجود ہیں محکمہ داخلہ کے ایک خصوصی ریپورٹ میں بتایا کہ ہے کہ ان میں سے آٹھ سو نوے قیدی ایسے ہیں جو بیمار ہیں یہ چونکہ دینے والی خبر ہے کہ جو صوبے کے جو بائیس آزرہ میں جو واقعی جیلے ہیں بائیس جیلوں میں اس وقت آٹھ سو نوے جو قیدی ہیں وہ سخت بیمار ہیں ان میں سے بتایا گیا ہے کہ جو سنگین قسم کی جو امراض میں ممتنہ ہیں ان میں کہا گیا کہ جو ٹی پی کے ہیں وہ اکیس ہیں اور مختلف جو منشات استعمال کرتے ہیں جو جیل کے اندر تک بھی کرتے ہیں ان کی تعداد تین سو چھتیس ہیں ایچ آئی وی ایڈز کے جو مریض ہیں ان کی تعداد ایک سو اننچاس ہیں ہیپاٹیٹس بی کے جو مریض ہیں ان کی تعداد پچاس ہے ہیپاٹیٹس سی کے جو مریض ہیں ان کی تعداد چھتر ہے اور اس کے علاوہ ایسے جو ذہنی مریض جو کہہ دی ہیں ان کی تعداد دو سو اٹھالیس ہیں دس ایسے مریض ہیں جو دائمی بیماریوں میں مختلف ہیں اس طرح آٹھ سو نوے جو کہہ دی ہیں وہ صبح کی بائیس جیلوں میں بیمار پڑے ہیں سب سے زیادہ جو کہہ دی ہیں وہ بیمار ہے وہ سینٹرل جیل کراچی میں دو سو اٹھالیس اس کے بعد ہے تین سو چالیس جو مریض کہتی ہیں وہ دسٹک جیل ملیر میں ہیں تو اس ریپورٹ میں یہ بتایا ہے کہ حکومت کے سندگی جالب سے ان کے مریضوں کی علاج کے لئے کوشش کی جا رہی ہیں لیکن یہ جب پورٹ وغیرہ یا کنی جاتے ہیں تو منشات یا جو بھی ان کی عادت ہو دیئے وہ استعمال کر کہتا ہے اس وجہ سے مرض ہے اس میں کمی نہیں آ رہی تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی بریکنگ نیوز ہم آپ سکتا پھر گزارشکت کا بیل آئیکن کے پٹن کو پریسکت کے ہمارے چیار کو سبسکرائب کریں تاکہ سب سے پیرا خبر میں سے شکریہ